سلام علیکم ویورز جی آپ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹ ایس وید عمر اور میں ہوں محمد عمر جی آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع آج کے ولوگ میں ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں ہیڈ خان کی کو جو کہ دریائے چناب کے اوپر ایک بریج بنایا گیا ہے اور وہ بریج کے ساتھ نہریں نکالی جاتی ہیں ہیڈ اس چیز کو کہتے ہیں جو دریائے کے اوپر بند بنا کر اس دریائے کے اندر سے نہریں نکالی جاتی ہیں آئیں جی ہیڈ خان کو وزٹ کرتے ہیں جو کہ زیراباد اور گجرات شہر کے درمیان ریج جناب کے اوپر ایک بریج بنایا گیا ہے اور اس کا رستہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور ہیڈ بھی بڑا خوبصورت ہے آئیں رستے کا بھی نظارہ لیتے ہیں اور ہیڈ کو بھی دیکھتے ہیں آئیں جی میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب ہم جا رہے ہیں ہیڈ خان کی اور رستہ دیکھیں کتنا پیارا ہے دونوں طرف میں جنگل کا ویو بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت رستہ ہے دیکھیں جی کتنا پیارا نظارہ ہے کتنا پیارا ویو ہے ہم تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں آئی ہاپ آپ بھی رستہ انجوائے کر رہے ہوں گے منزل سے زیادہ تو رستہ پیارا لگ رہے ہیں تو آئیں جی دیکھتے ہیں کیا نظارہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی سائیڈوں پہ بڑے بڑے درخت ہیں خوبصورت روڈ کارپٹ روڈ بنا ہوا ہے اور ہم جا رہے ہیں جناب ہیڈ ہان کی درہج جناب پہ جسے منزل کا رستہ اتنا پیارا ہو سوچیں اب منزل کتنی پیاری ہوگی دیکھیں جی یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ تلاب جگہ بنی ہوئی ہے بارش کا پانی جمع ہوئے اور بینسین ہا رہی ہیں کتنا خوبصورت ویو اور منزل لگ رہے ہیں دیکھیں جی کیا خوبصورت منزل ہے ماشاءاللہ بس ہم ہیڈ کے قریب پہنچنے والے ہیں اور ہم تو رستے کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں دیکھیں جی ہم ہیڈ کے بلکل قریب آگئے ہیں سامنے وہ دریائے چناب نظر آ رہا ہے اور بڑا ہی خوبصورت نظارہ لگ رہے ہیں سامنے دریائے چناب ہے لو جی ہم بس پہنچنے والے ہیں دیکھیں جی یہ سامنے بلکل ہم دریائے چناب کے بات پہنگے وہ سامنے جو بریج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہیڈ ہان کی کا بریج ہے تو یہ جناب ہم پہنچ چکے ہیں دریائے چناب کے اوپر اور یہ دیکھیں دریائے چناب کا خوبصورت نظارہ وہ سامنے آپ کو بڑا خوبصورت بریج نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو لگ رہے ہیں یہ ٹورس پوائنٹ بہت اچھی ہے لوگ گھومنے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساتھ میں کشتی ہیں ابھی وجود ہیں لوگ تریا کی سیر کرتے ہیں اور فیملیز کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے جی واؤ نائس چلیں جی ہم آپ چلتے ہیں بریج کے اوپر اور آگے کی سیر کرتے ہیں اور گھوم کے آتے ہیں بریج اور دیکھتے ہیں ہیڈ ہان کی تو چلیں ساتھ رہے گا یہ جی ہم جا رہے ہیں اب بریج کے اوپر اور یہ سائٹ پہ کوئی پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اور ہیڈ کا نظارہ کرتے ہیں فیملیز آئی ہوئی ہیں دیکھیں جی پاکستان اور چائنہ کی مدد سے بننے والا یہ ہیڈ بڑا ہی خوبصورت ہے دیکھیں روڈ اس کا کتنا پیارا بنا ہوا ہے کورپٹ روڈ ہے یہ 1.5 کلومیٹر کا خوبصورت روڈ بنایا گیا ہے جو دریائے چناب کے اوپر بنایا گیا ہے ہیڈ اسے کہتے ہیں آپ کو پہلے بتایا تھا جس میں دریائے کے اندر سے جب نہریں نکالی جاتی ہیں تو اس میں دریائے اوپر ایک باند بنایا جاتا ہے پانی کا روکنے کے لیے اور یہ وہی باند ہے اور اس کے اوپر ساتھ ایک روڈ بنایا گیا ہے پہلے جو ہیڈ ہان کی ہوتا تھا اس کے ساتھ روڈ نہیں تھا وہ جس ایک باند بنے ہوئے تھے اب اسے ایک روڈ سے مزیرباد اوپر جراد کو اپس میں ملایا گیا ہے دریائے چناب کے اوپر تو بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے سیڈ اوپر جنگل کا بھی ہوتا ہے چلیں جی ہم اترتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں جناب باند یہ دیکھیں جی پانی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ پانی کو ان باندوں سے روکا گیا ہے تاکہ پانی کو سٹور کیا جا سکے اور جو فالتو پانی ہے دوسری سائٹ سے نکالا جاتا ہے جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو دریائے کی جو خوبصورتی بہت ہی زیادہ ہے لوگ گومنے آئے ہوئے ہیں تو دیکھیں جی بڑا انجوائے ہو رہا ہے سامنے دیکھو دیکھیں خوبصورت دریائے ہے اور یہ وہ دریائے کا بریج ہے دریائے کے اوپر پانی کو جب پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور آزافی پانی ہو جاتا ہے اور ان باندوں کو اٹھایا جاتا ہے یہ سائٹ پر بنے ہوئے ہیں اور آزافی پانی کو باہر نکال دیا جاتا ہے بیسے اس جگہ پہ پانی سٹور کیا جاتا ہے تو آئیں تو ویورز آگے وزٹ کرتے ہیں ہیڈ ہان کی تو چلیں میرے ساتھ رہیے گا تو آئیں تو ویورز اب ہم بریج کروس کر کے جا رہے ہیں جی دریائے کے دوسرے کنارے پر جس جگہ پہ دریائے کے اندر سے نہر نکالی جاتی ہے تو آئیں تو ویورز وزٹ کرتے ہیں چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں دریائے کا دوسرا کنارہ تو آئیں ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں جناب چائنہ نے روڑ کتنی خوبصورت بنائی ہیں تو لگی نہیں رہا پاکستان میں اتنے خوبصورت روڑ بنے ہوئے دیکھیں یہ دیکھیں سامنے راستہ کتنا پیارا ہے یہ دیکھیں جی یہ روڑ بنے ہوئے ہیں سامنے والا روڑ جو وزیرہ با جاتا ہے ہم نے وزیرہ بننی جانا ہم آپ کو دریا کی سائر کروانے لگے ہیں یہ دیکھیں جی در سے ہم نے ٹر لینا ہے تو دوسری سائیڈ پہ چلتے ہیں جس جگہ پہ دریا کے اندر سے نہر نکلتی ہے تو آئیں ویورز دیکھتے ہیں یہ ہیڈ کا یہ خوبصورت نظارہ تو آئیں جی یہ جی سامنے بس ہم پہنچنے والے ہیں دوسرے کنارے پہ تو چلتے ہیں جی دیکھیں سائیڈ پہ دریا کے اندر سے نہر نکل رہی ہے جو کہ بڑی خوبصورت نہر ہے تو آئیں جی اسے دیکھتے ہیں اتر کے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت نہر ہے جو دریا کے اندر سے نکل رہی ہے تو وزیڈ کرتے ہیں جی تو ویورز ہم آ چکے ہیں ہیڈ آنگی پہ تو آئیں جی دیکھتے ہیں دریا کے اندر سے نہر نکل رہی ہے اور کس جگہ چلتے ہیں یہ آئیں جی اور یہ وہ جگہ ہے ویورز یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ دریائے چناب کے اندر سے نہر نکل رہی ہے یہ دیکھیں پانی کی رفتار کتنی تیز ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ لگ رہے ہیں کہ نہر دریائے کے اندر سے نکل رہی ہے یہ پانی کی رفتار بہت تیز ہے یہ دیکھیں جی پانی کی رفتار بہت ہی تیز ہے دیکھیں بڑا ہی پیارا نظارہ ہے مجھے میں تو اس وزٹ کو بڑا ہی انجوائے کر رہا ہوں بڑا ہی خوبصورت بیدر بنایا ہے سورج گروپ ہو رہا ہے کنڈی حمال کر رہی ہے اور بڑا ہی خوبصورت بیو ہے بڑا ہی خوبصورت بیو ہے چناب کے لیے لوگوں کو انجوائمنٹ کرانے کے لیے ایک خوبصورت پارک بھی بنایایا ہے یہاں جی پارک کا وزٹ کرتے ہیں یہ بڑا ہی خوبصورت پارک بنایا ہے دیکھیں جی خوبصورت ایک پارک بنایایا ہے جو جو پانی جانب سے گورنмент نے بنایا ہے بڑا ہی خوبصورت پارک ہے جی تو اسے ہیڈ کے ولوک میں ساتھ چھوٹا سے پارک کا وزٹ بھی ہو گیا ہے آئے ہیں ویورز آگے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو بڑا ہی ہیں ہم بڑا ہی سٹور کو ہے بڑا ہی مزدار ہی سٹور ہے ہیڈ کے ساتھ چلتے ہیں ہیڈ کے ساتھ چلتے ہیں ہیڈ کا وزٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لوگ وزٹ کرتے ہیں دریائے چناب کا نظارہ بنا ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت بھیو ہے دریائے چناب کا سامنے بریج ہے اور اس طرف وہ پارک ہے جس کا ہم وزٹ کر کے ہیں دیکھیں بڑا خوبصورت نظارہ ہے ہمیں تو مزہ ہے بڑا انجوائے کیا ہے ہم نے تو اس وزٹ کو آپ نے بڑا انجوائے کیا ہوگا چلیں آگے چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں السلام علیکم ویورز یہ آج ہم نے وزٹ کیا ہے دریائے چناب ہیڈ خان کی ہم نے تو اس طور کا بڑا مزہ ہے بڑا ہم نے جوائے کیا ہے آئی ہوپ آپ نے بھی جوائے کیا ہوگا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں اور شیئر کریں اور نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رہی گا آپ کا دوست محمد عمر اللہ حافظ